اسلام علیکم دوستو بلاخر کچھ ہی مدد میں اچانک کھڑی ہونے والی عمارت نسلہ ٹاور گرانی کا حکم دے دیا گیا یہ عمارت نفسری پر موجود ہے جو کہ ایک نالے پر سپی سی اے کی منی رگز سے پانے ہوئی سپریم کورٹ کراچی میں شہرہ قائدین تجاوزات کیس کی سماک بھی عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیراعلی سن سے پوچھا تھا کہ بتائیں بہتری کیسے کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے سماک کے اندر سرہ پیریس نام تھا نسلہ ٹاور کا جس کے خلافہ پیسلا کیا گیا کہ شہر پیسل پر نسلہ ٹاور ہے اس کو پورنی طور پر گرا دیا جائے اور ایس بی سی اے کو جسٹس گلزار احمد نے ایس بی سی اے کو آرڈر بھی کیے کہ اس عمارت کو پوری منہدم کیا جائے یہاں سے کیونکہ یہ عمارت نالے کے اوپر تیار کی گئی لہٰذا اس کے خلاف جس کے نالے کی دروشمن آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ گجر نالے کی طرف آپریشن چل رہی ہے ان لیگل دروشمن چل رہی ہے اسی طرح اورنگی ٹاؤن نالا محمود آباد نالا مختلف شہر کے اندر قائم مختلف عمارتیں جو کہ نالے پر بنائی گئی ہیں جس میں ایس بی سی اے کا ہاتھ شامل ہے کیونکہ ایس بی سی اے کی ملی بھگت کے بنا شہر کے اتنے پوش علاقے کے اندر پوش علاقے کے اندر تاریخ روڑ کے اوپر کوئی بھی کسی جس کی کنسکشن ناممکین ہے ہم یہاں تین علاقوں کے اندر ایک فلور اپنا تعمی نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی عمارت یہ ایک بلندو بالا عمارت ٹاؤر کا سائز جس کو وہ کیسے بینا ان لوگ کی اجازت اور ان کی ملی بھگت کے بینا یہ تیار کی جا سکتی اور یہ بن سکتی ہے ایسا ناممکین ہے ان چیزوں کی پاسیبیلٹی نہیں ہے اتنے سلہ ٹاؤر چند ہی سال پہلے ایک دم سے تیار ہوا ہے اور جو کہ نالے کے اوپر تیار کیا گیا جس کی بنا پہ اس کو حکومت پاکستان نے جسٹس بلدار احمد نے اسے گرانے کا حکم دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس کو فورا مندم کیا جائے اس کو ختم کیا جائے یہاں سے اور وہ روڑ کو چوڑا کیا جائے جو ترن ہیں جو ہم نرسری سے تاریخ روڑ کی طرف مڑتے ہیں اس ترن کے اوپر واقع روڑ کو مضبوط کیا جائے بڑا کیا جائے تاکہ ٹرافک میں روانی پیدا ہو موسیقی